موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے عزیز وطن کے ساتھیوں بھائیوں بہنوں بیٹوں بیٹیوں اور پوری دنیا کے اہل اسلام جو جہاں جہاں تک سنیں گے اس ویڈیو کو سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج رات دو ہزار اکیس کا آج شام کو دو ہزار اکیس کا سورت ڈوب جائے گا اور دو ہزار بائیس کی رات تلو ہوگی ہمارے اسلامی کیلنڈر کے لحاظ اور جو دوسرا کیلنڈر ہے وہ بھی اللہ کا ہے وہ بھی اسلامی ہے چونکہ سورج بھی اللہ نے الشمس والکمر دائبین اور سورج اور ہوالذی سخ اور ہوالذی سخ ہوالذی جعال لکم شمس جعال لکم شمس دیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلم عدد السنین و الحساب وکل شئن فصلناه تفصیلا لطل سور بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لئے سورج اور چاند بنائے روشن بنائے اور ان کے گردش کی منزلیں تحقیم تاکہ تم سال اور مہینوں کا حساب کر سکو اور لہٰذا رات بارہ وجہ آدھی رات کو دو ہزار اکتیس کی رات قصہ ماضی بن جائے گی اور دو ہزار بائیس کی رات جنم لے گی پچھلا سال ہمارا کیسا گزرا جیسے آپ حضرات یہ جو بڑے تاجر ہیں سال کا آڈٹ کرتے ہیں اس کے بغیر آگے نہیں چلتے تو کیا یہ اچھا ہو اگر ہم سب اپنا آڈٹ کریں کہ میرا یہ سال اللہ کی نظر میں کیسا گزرا اس سے کتنی بھلائی کے کام ہوئے اس سے کتنے گناہ ہوئے میری کتنی نمازیں چھوٹیں میں نے کتنا سچ بولا کتنا جھوٹ بولا کتنا حلال کمائیا کتنا حرام کمائیا کتنا لوگوں کو نقصان پہنچایا یا کتنا نفع پہنچایا یہ آڈٹ ہے چونکہ سب سے پہلا سوال قیامت کے دن ہے لَا تَزُولُ قَدْمَ عَبْدٍ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمْرِهِ فِي مَا عَفْنَاهُ سب سے پہلا سوال اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے یہ بتا تو نے اپنی عمر کہاں بیتائی تو نے زندگی کہاں گزاری قدم زمین حشر کے دن کی زمین ہمارے پاؤں سے جکڑ لے گی جیسے میگنٹ پکڑ لیتا ہے زمین ہمیں پکڑ لے گی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے عمر کہاں گزاری یہ بھی ٹائم ہے ان شبابی ہی فی مَا عَبْلَاهُ جوانی کہاں گزاری یہ بھی ٹائم ہے باقی کے لئے دو سو تین سوال اور ہیں لیکن اس وقت چونکہ ٹائم کی بات ہو رہی ہے اور سال مہینوں کی بات ہو رہی ہے تو پہلے دو سوال میرے عزیزو ایک عمر کا ہے ایک جوانی کا ہے وقت بہت بڑی دولت ہے اور جب آج مجھے آپ کی برکت سے ایک بہت عرصے بعد حدیث سے آدھائی مَا مِنْ يَوْمٍ إِلَّا وَهُوَ يُنَادِي يَبْنَ آدَمِ اِنِّي خَلْقٌ جَدِید وَهَنَا فِي مَا تَعْمَلُ فِيهَ غَدًا عَلَيْكَ شَهِرْ فَعْمَلْ فِيهَ مَا سَطَعْتَ مِنْ خَيْرِ فَإِنِّي اِنْ ذَحَبْتُ لَنْ أَرْجَعْ إِلَيْكُمْ أَبَدَا وَاللَّيْلُ يَقُولُ مِسْتَ ذَلِكَ چند پیسے گم ہو جائیں تو دکھ ہوتا ہے ہزاروں گھنٹے ہم ضائع کرتے ہیں ہمیں کبھی دکھی نہیں ہوا کہ میں اس میں کتنے اچھے کام کر سکتا تھا میں نے ضائع کر دی تو میں یہ ایک حدیث سے آدھائی ہے کہ جب دن چڑھتا ہے تو وہ اعلان کرتا ہے دنیا کے انسانوں میں نیا دن ہوں میں پچھلا جمعہ نہیں ہوں میں آج نیا جمعہ ہوں نیا ہفتہ ہوں نیا اتوار ہوں جو اس میرے برطن میں تو جو کچھ کرے گا میں اسے محفوظ کر لوں اور کل قیامت کے دن میں اللہ ایک دن کو کھولے گا ایک دن کو کھولے گا مجھے کہے گا تارک جمعیل یہ دیکھو تم جمعہ کے دن کیا کر رہے تھے تم ہفتے کو کیا کر رہے تھے اتوار کو کیا کر رہے تھے یہاں تو ہم نے غلط کاموں کے لئے چھپنے کے سارے اسباب بھی بنا لیے اپنے آپ کو چھپا بھی لیا لیکن یہی دن بڑا ظالم ہے یہی رات بڑی ظالم ہے رات کو سجدے میں رونے والی اور رات کو ناچنے والی رات کو شراب پینے والا اور رات کو تحجد پڑنے والا یہ سب دست میں سے کھل جاؤں اور اللہ تعالیٰ کہا گا دیکھ میری بندی تو یہ کر رہی ہے دیکھ میرا بندہ تو یہ کر رہی ہے ہم یہاں چند لوگوں سے چھپ کے غلط کام کرتے ہیں وہاں آدم علیہ السلام سے لے کر آخر انسان میری سہیاں دیکھے گا میری گندگیاں دیکھے گا میری غلاستیں دیکھے گا کتنے لوگ ہیں جو کلاشن کوف ایسے پھیر دیتے ہیں جیسے وارٹر پمپ میں لگا ہوا پانی کا پائپ گھاس پہ پھیرا جاتا ہے انسانوں کا خون کرتے ہیں اور انہیں پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے تو جب رات آتی ہے تو وہ بھی یہی کہتی ہے میں آج نئی رات ہوں آج میں ہفتے کی پچھلی رات نہیں ہوں آج نئی مجھے اللہ نے نیا پیدا کیا ہے اس میں جو کچھ تُنہے کرنا ہے وہ میرے میں نے چھپا لینا ہے سیف کر لینا ہے پھر قیامت کے دنے اللہ مجھے کہے گا کھل تو میں اسے کھلوں گی اور جو کچھ تم کر رہے ہوگی یا کر رہی ہوگی سامنے آ جائے گا میرے بھائیوں میرے عزیزوں میرے بچوں زندگی بہت قیمتی چیز پیسہ مال دولت چھوڑ کے آدمی مر جاتا ہے مرنے کے بعد آدمی ٹائم زون سے نکل جاتا ہے وہاں ہزار سال گزریں یا دس ہزار سال یا دس لاکھ سال لگتا ہے ایک پل ہے جو کہ ٹائم ہے کوئی نہیں ٹائم صرف اس دنیا کے یہ حاتم ہے پانچ سو کلومیٹر کے اندر ٹائم ہے آگے اوپر ٹائم یہ کوئی نہیں ہے تو یہ بہت قیمتی ہے پچھلے سال ہم نے ضائع کیا برباد کیا اب نئے سال میں ہم توبہ کر لیں آج رات کو نیو ائر مانائیں گے کتنے لڑکے لڑکیاں ناچیں گے شرابیں پیئیں گے اللہ کو ناراض کریں کاش میری آواز ان کے کانوں کے پردوں سے ٹکرا تھی ان کے دل کے تاروں کو چھیڑتے ان کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی جوت جگہ تھی میں تو بے بس ہوں فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے میری آپ سے گزارش ہے نئے سال کے ابتدا گانے بجانے سے نہ ہو شراب سے نہ ہو فہاشی بدکاری سے نہ ہو نئے سال کے ابتدا جب مجھے سر میں درد نہیں تھا تو میں یکم کی ساری رات جاگتا تھا اور ان سب کے لیے روتا تھا کہ اس رات میں اپنے موں کا لے کر رہے تھا کہ یا اللہ میں سب کی طرف سے معافی مہت ہوں ہمارے بچے بچیاں ہیں بھٹک گئے ہیں ماں باپ نے بھٹکایا کہ انہیں مشین بنا دیا پڑو 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 کسی ماں باپ کو خیال نہیں آیا کہ اچھا انسان بنو اچھے انسان ہمارے ادارے قصائی ہیں جنہوں نے ہماری نسل کو ایک مشین بنا دیا کہیں قرآن نہیں کہیں میرے نبی کی زندگی نہیں تو کیسے پتا چلے گا کہ زندگی کیسے گزار گئی ہے تو میری گزارش ہے کہ اس سال کے ابتدا گناہ سے نہ کریں نیکی سے کریں ساری رات میں جاگتا تھا اور پھر اس ساری کا وقت میں روضہ رکھتا تھا ان کے لئے دعا کرتا تھا کہ یا اللہ تیرے حبیب کی امت ہے تجھے بھول گئے ہیں لیکن تجھے مانتے ضرور ہیں تیرے نبی کو بھول گئے ہیں لیکن تجھے مانتے ہیں انہیں معاف کرتے ہیں میرے عزیزوں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا یہ سال اچھا بناتے ہیں اللہ ملک الحمد کما انتا آلو سلی علی محمد کما انتا آلو وفل بنا ما انتا آلو انکا آلو میرے مالک تیرے جیسا مہربان کوئی ہماری جیسا نافرمان کوئی تیرے جیسا رہن کرنے والا کوئی ہمارے جیسا گناہ کرنے والا کوئی تیری دردی کو ہم نے بھر دیا ہے میرے مالک گناہوں سے یہ پکارتے ہیں کہ ان کو کب تو اٹھائے گا تو ایک جھٹکہ دے دے دردی کو ہم سارے زمین میں پہوست ہو جائیں تو سمندر کی باگیں چھوڑ لے تو وہ ہمیں بہا کے لے جائیں آسمان کے دروازے کھول لے تو خلا میں پھر تو یہ پتھر ہمیں قیمہ بنا دیں گا میرے مالک سنے والی کوم اپنے عذاب پتارے ضرود و سلام ہے تیرے حبیب پر تیرے محبوب پر ان کی دعاوں سے تُو نے بڑے عذاب روک دی ہے انہیں تُو سے رو رو کے مانگا تھا کہ میری عمت پر کوئی آسمانی عذاب ایسا نہ ہے کہ یہ تباہ ہو جائے یا اللہ ہم تری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں یا اللہ اس غفلت کو دکھتے ہیں حادی تو تُو ہے نا ہدایت تیرے ہاتھ میں ہے تُو دل بدلتے ہیں میری نوجوان نسل سارے میرے بیٹے بیوٹی ہیں یا اللہ سب کو ہدایت دی یا اللہ سب کو سرات مستقیم دی یا اللہ سب سے راضی ہو جائے میرے دیس کی حفاظت فرمائے تُو نے اسے اس پوری دنیا کے کفر پر اس کا روب جمع ہے اور ہم واپس ہم ٹوٹے پڑے ہیں ہم فرقوں میں بٹ گئے ہم امتی نہیں رہے فرقیں بن گئے قومیں بن گئے قومیت میں تقسیم ہو گئے پھر فرقوں میں تقسیم ہو گئے یا اللہ ہمیں ایک کر دے ہمیں ایک کر دے ہمیں ایک کر دے وہ میرے دیس کو فتن سے بچا اندر کے فتنیں باہر کے فتنیں ہمیں اچھی قیادت نصیف ہے ہمیں اچھے افصل نصیف ہے ہمارے مالداروں کو صفی کر دے ہمارے طاقتوروں کو متوازے کر دے ہمارے ظالموں کو توبہ کی توفیق دے دے جو چلے گے ایمان کے ساتھ ان کی قبروں کو ٹھنڈا کر دے جب ہمارے جانے کہو اب اکس بائی تو ایمان پہ موتا ہے ایمان پہ موتا ہے اس نئے سال کو پوری امت کی اور خاص سور پہ میرے دیس کی عزت کا سال بنا دے بلندی کا سال بنا دے میرے دیس سے جھوٹ ختم کر دے خیانت ختم کر دے ظلم ختم کر دے رشوت ختم کر دے مہنگائی ختم کر دے مہنگائی نے غریبوں کی چیخیں نکال دی یا کتنے لاکھوں کو غریبوں کے چھولے بند ہو گیا میرے مہنگا دینے والا تو تو میرے تو فضل ہو جن گناہوں کی وجاسی یا جن نادانیوں کی وجاسی یہ مہنگائی آئی ہے اس کو دور کرتے غریبوں کے چھولے جلات غریبوں کے بچوں کے پیٹ میں روٹی کے لکھ رہے اچھا دے یا اللہ تو ہم سب سے رہے سب سے یا اللہ رضی ہو جا و سلاللہ تعالی مبی کریم